پلاسٹک کی کلپ سے ایک ایسا جگار جو آج تک کسی نے یوٹیوب پر نہیں بتایا ہوگا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے سمال سپیس میں ارگنیزیشن دکھاؤں گی کہ چھوٹی سی چھوٹی جگہ پر بھی آپ بہت سارا سامان رکھ بھی سکتے ہیں اور آپ کو سٹوریج کی کمی بھی نہیں آئے گی اور اگر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ چھوٹے بچوں کو فوڈ کیسے سٹارٹ کروائیں ایسے نہ کہ ان کے پیٹ میں درد ہو جائے تو یہ ویڈیو آپ نے لازمی انڈ تک دیکھنی ہے چینل پر نیو ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو سے اگر آپ بھی اپنے بچوں کو سولیڈ فوڈ سٹارٹ کروانا چاہتے ہیں اور آپ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں ان کے پیٹ میں درد نہ ہو جائے یہ کھلانے سے اور آپ اگر سپون سے جتنا بھی میش کر دے وہ اس طریقے سے میش نہیں ہوتا میں نے یہاں پر آلو لے لیے ہیں آپ یہاں پر ابلے ہوئے گاجر یا کوئی بھی ایسی چیز یعنی کہ ابلے ہوئے اپل یا کچھ بھی آپ نے اپنے بچوں کو کھلانا ہے تو آپ نے سمپلی ایک اس طرح کی چھڑنی لے لینی ہے اس میں اس طرح سے آلو کو یا کوئی بھی پروٹ یا ویڈیٹیبل جو آپ نے بوئل کی ہوگی اسے اس پر ڈال دینا ہے اور اسے سپون کی مدد سے اوپر سے پریس کرتے جانا ہے اسے یہ ہوگا کہ ہمارا آلو بلکل اچھی طریقے سے میش ہو جائے گا اور ہمارے بچوں کو کھانے میں ایزی ہوگا اس سے ان کے پیٹ میں بھی درد نہیں ہوگا کیونکہ اس پر ایک جالی لگی ہوتی ہے جو کافی باریک ہوتی ہے تو ہمارا جو بھی فروٹ یا ویڈیٹیبل ہوگا وہ بلکل میش ہو کر کچھ اس طریقے سے اس فارم میں نیچے سے نکل کے آ جائے گا تو وہ ہم اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں اس سے ان کو درد بھی نہیں ہوگا اور حضم کرنے میں بہت ایزی ہوگا اب میں سارا کا سارا یہاں سے میش کر دیتی ہوں آپ نے سمپل اوپر رکھ دینا ہے اور اوپر سے پریس کرتے جانا ہے اس میں کوئی بھی لوجک سائز یا کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو آپ کو سمجھ نہ آئے سمپل اوپر سے پریس کرتے جانا ہے نیچے سے وہ میش ہوتا ہوا باہر آرہا ہے آپ نے سمپل سپون کے مدل سے اب اس جال کے نیچے سے ہٹا کر اپنی پلیٹ پر ڈال دینا ہے آپ کا بچہ اگر پانچ سے چھ مہینے کا ہے تو پھر آپ اس میں بریس ملک یا پھر کوئی بھی فرمولا ملک ایٹ کر سکتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا نرم ہو جائے میں اپنے بیبی کو اسی طرح دیتی ہوں کیونکہ مشیلہ سے وہ نائن منت کا ہے اور یہ ہو گئی ان کی بالکل سوفٹ غزہ جو ان کو پیٹ میں بھی دڑ نہیں کرے گی اگر آپ کے المیرہ میں بھی اس طرح سے جگہ نہیں ہوتی اور کافی دکت آتی ہے یعنی مشکل پیش آتی ہے یعنی کہ آپ کچھ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اب اس میں کچھ ایکسرا چیز بھی رکھی جا سکتی ہے اتنے حد تک اس میں یہ فل ہو چکا ہوتا ہے تو میں نے اس طرف دیکھا کہ یہ اس کا دروازہ تو بالکل خالی ہے تو چلے اس کے ساتھ کوئی جگار کرتے ہیں کچھ اس طرح کی کلپس میں نے لے لی ہے یہ آپ کے گھر میں بھی موجود ہوگی اس کا کامتار پر کپڑوں کو سپورٹ کرنے کے علاوہ چمین پر ادھر ادھر پڑے رہنا زیادہ ہے تو میں نے فٹا فٹ سے ان سب کو اٹھا لیا ہے اور اب میں یہاں پر ایگے کر کے اس سے چپکاؤں گی اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کیا ڈائریک چپکانے لگ گئی ہیں آپ نے تو بتایا ہی نہیں تو چلیے دیکھو اس طریقے سے میں نے ایک گلو لے لی ہے آپ یہاں پر یو ایچ یو گلو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر ڈبل سائیڈ ٹیپ کا یہ میں نے سٹیشنری شوپ سے لی ہے تقریباً پندرہ روپے کی میں نے اس طرح اسے گرم کر دیا ہے اور اس پر اب میں نے یہ لگا دیا ہے اپنا اپٹی کلپ پر پیچھے سے اس پر یہ گلو لگا دی ہے اور یہاں پر چپکا دیا ہے اب اسی طریقے سے میں سارے چپکا دوں گی آپ یہاں پر دس پندرہ جتنے بھی چیزیں آپ کو چپکانی ہے ایونکہ آپ یہاں پر اپنی جولری بھی لگا سکتے ہیں تو میں نے اس طریقے سے یہاں پر چار لگا دیا ہیں میں تقریباً چھے لگاؤں گی یہاں پر کیونکہ مجھے تھوڑی نیڈ ہے تو میں اس لئے چھے لگاؤں گی آپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اب یہ میں نے سارے چھے کے چھے یہاں پر لگا لیے ہیں اب میں اس میں کپڑے ٹانکر آپ کو دکھاتی ہوں تو چلیے کچھ اس طریقے کے چھوٹے سے میں نے گلفز اٹھا لیے ہیں آپ نے بڑے گلفز بھی اٹھا کے لگا لینے ہیں اب مجھے سامنے چھوٹے ہی ملے تو میں نے یہی اٹھا کر لگا دیے ساتھ میں میرے بیوی کے یہ چھوٹے چھوٹے سوکس جو میں نے یہاں پر لگا دیے آپ یہاں پر بڑے سوکس بڑے گلفز یا پھر جولری وغیرہ کچھ بھی یہاں پر لگا سکتے ہیں مجھے یہ چیزیں رونے میں بہت مشکل آتی ہے تو میں نے یہ سادھی یہاں پر لگا دی تاکہ میں جیسے ہی المیرہ کھولو تو یہ چیزیں مجھے سامنے ملے اور میں اسے فٹاورٹ سے اٹھا لوں اپنے یہاں پر لگا دینے ہیں ایون کہ آپ اپنے چھوٹے موٹے پرس یا کوئی ایسی چیز جو آپ کو زیادہ یوز میں آتی ہو اور پھر درونے میں مشکل پیش آئے تو آپ نے وہ یہاں پر لگا دینی ہے تو ہے نا کمال کا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں تب تک کیلئے بائی بائی